اسلام علیکم آج کی ہماری لیسپی ہے قیمامی سمئی کی جو عید و رمضان میں سب ہی بناتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے سمئی دی ہے جو باریک ہے اور بھونی ہوئی ہے اسے کب سے لے کے ہم نے دو کب سمئی ناپ کے لیے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم ڈرائی فروٹس کو تھوڑے سے گھی میں روست کریں گے ہلکا براؤن ہونے تک ان کو ہم فرائی کریں گے سلو میڈیم فلیم پہ جو بھی ڈرائی فروٹس آپ کو ہوں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ کاجو بادام اور ناریل اور پستہ وغیرہ لیا ہے چاہیں تو اس میں اور بھی ڈرائی فروٹس جال سکتے ہیں مکھانے کشمش وغیرہ اور ان سب کو بھی آپ کو ایسے ہی روست کرنا ہوگا کیونکہ اس میں کچھے ڈرائی فروٹس نہیں ڈالے جاتے ہیں بلکو سلو میڈیم فلیم پہ اس کو فرائی کریں گے اب یہ روست ہوگا ہے اچھی طرح سے لائٹ براؤن کلر آ جائے اور ہلکی سے خوشبو آ جائے تو اس کو ہم نکال لیتے ہیں زیادہ گھی کا یوز نہیں کیا ہے ہم نے یہاں پہ ایک ٹیبل سپون گھی میں ہی سارے لائف فروٹس ہمارے فرائی ہو گئے ہیں اب اسی پہن میں ہم نے ہاف ٹی سپون گھی ڈالا ہے اور سوئیوں کو بھون آئے ویسے تو مارکٹ سے بھونی سوئی آتی ہے مگر اس کو ہمیں بھوننا ضروری ہوتا ہے تھوڑے سے گھی میں اس کو ہم بھونیں گے بلکو سلو میڈیم فلیم پہ دیرے دیرے چلاتے ہیں اس کو سب طرف سے اس کو بھوننے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور آج فلیم تیز کرنے ہی سکتے ہیں سلو فلیم پہ ہی اس کو ہم دیرے دیرے بھونتے رہیں گے اور یہ تھوڑی ڈارک کلر میں ڈارک بھی ہو جائیں گی اور اس میں اچھی سے خوشبو بھی آ جائے گی ہم بھون گئی ہیں ہماری سوئی اس کو بھوننے میں ہمیں چار سے پانچ منٹ لگ گیا ہے سلو اور میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو دیرے دیرے چلاتے ہوئے بھونا ہے ہم اس کی گیس بند کر دیں گے اس کو چلا لیں گے اچھی طرح سے گیس بند کر کے اب ہم اس میں ون فورت کپ گرم دودھ ڈالیں گے تیز گرم ہوگا اور ون فورت کپ ہوگا جیسے کہ جب چاشنی ہم بناتے ہیں سوئی کی تو اس میں سوئی کلتی نہیں ہے اور اس سے اس میں سافٹ ہو جائے گی گرم دودھ میں اور گرم سوئی بھی ہے پین میں تو یہ ہلکی سی سافٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد جب یہ چاشنی میں ڈالی جائے گی تو یہ بہت آسانی سے اس میں مکس ہو جائے گی اور گل بھی جائے گی یہ سارا ملک سوئی ایبزارب کر لے گی ابھی اب ہمیں چاشنی بنانی ہے جس کے لیے ہم نے دو کپ اسی کپ سے دو کپ شگر لی ہے اور ایک پین میں گھی ایک ٹیبل سپون ڈال کے اس میں لانگ الائزی ایک دو ڈال دی ہیں اور اس کے بعد ساری شگر اس میں ہم ایڈ کر دیں گے دو کپ سمئی کے لیے ہم نے دو کپ شگر استعمال کی ہے اب ہم اس میں ون اینڈ ہاف کپ پانی ایڈ کریں گے اور اس کو چلاتے ہوئے ہم ہائی فلیم پہ اس کو بوائل کریں گے جب ایک بار یہ اچھی طرح سے بوائل ہونے لگے گا تو اس کو ہم میڈیم فلیم پہ پکائیں گے اور ہم اس کو چلاتے بھی رہنا ہے بیچ میں جسے کی اس کی شگر اسٹک نہ ہو نیچے ہم نے اس میں بہت تھوڑا سا کلر بھی ایڈ کیا ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ پسند کریں تو ڈالیں ادھروائیس آپ اس کو اسکپ کر دیں ہمیں بس ایک تار کی جاشنی چاہیے جو سات سے آٹھ منٹ لگیں گے ابھی اس کو پکانے میں اور یہ تھوڑی سی چپکتی ہے بس اب یہ تیار ہو گئی ہے اب ہمیں اس میں جو ہم نے ڈرائی فروٹس فرائی کی ہوئے تھے وہ ڈال لیں تھوڑے سے بچا لیں گے ہم اس کو گارنش کرنے کے لیے باقی ہم اس میں ڈال دیں گے اب اس کے بعد ہم اس میں جو ہم نے سوئی بھون کے رکھی تھی گھی میں وہ ایڈ کریں گے چاشنی کو ہم نے سات سے آٹھ منٹ تک ہی پکایا ہے اور یہ بلکل پرفیکٹ بنی ہے اگر زیادہ دیر پکا دیتے ہیں اس کو تو یہ سوئی ٹائٹ ہو جاتی ہے اور گلتی نہیں ہے ساری سوئی اس میں ہم نے ڈال دی ہے اور ہم اس کو ملکل سلو فلیم پر پکا لیں گے ایک سے دو منٹ اور اس کے بعد اس میں ہم کویا ایڈ کریں گے جو ہم نے دو ٹیبو ریسپونڈ لیا ہے دو سے تین ٹیبو ریسپونڈ ہم نے کویا اس میں ایڈ کیا ہے جو ہم نے ہلکا سا گھی میں فرائی کر لیا تھا کویا سب طرف ہم چھترہ سے مکس کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم ڈھک کے دو منٹ کے لیے گیس پر بلکل سلو فلیم پر رکھ دیں گے دو منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہماری سوئی بلکل تیار ہے اور ایک دو گھنٹے میں اس کے جو چاشنی ہے وہ سب سیٹ ہو جائے گی اس کے ساتھ اور آپ اس کو ٹیسٹ کریں اور چاندی کے ورق اور جو ہم نے بچائے تھے ڈرائی فروٹس اس سے اس کو گارنش کریں اور مہمانوں کے آگے رکھیں اور خود بھی کھائیں تینک یو موسیقی موسیقی